بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زہمت نہ ہو تو دو دو قدم آگیا جائیں تاکہ پھر بعد میں بہت ملو ہوئی پریشانی نہ ہو اور بارشیاں رکی ہوئی ہیں ہاں تھوڑ تھوڑ سا آگیا جائیں دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ رویٹنا اپنی باہرگاہ میں قبول منظور فرمائی بانی میلیز موطم جناب مہدی عباس لنگا صاحب ان کی بسران ان کے اہل خانہ آئی زکرابہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائی قبولیت کے لمحاتیں مل کر دعا مانگئیں جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملاتہ فرمائی جو مقروض ہیں ان کے قد ادا فرمائی جو بےولاد ہیں انہیں اولادیں دریناتہ فرمائی اضاداری سید الشہدہ دنیا کے جس کی حصے میں بھی ہو رہی ہے والے والے جو سب کے ہو رہی حفاظت فرمائی ہماری اللہ کو دعاوں کی دعا ہمارے بارش کا ضرور جد فرمائی ہمارے امام کو ہم سے راضی فرماؤ ایک سلوات اتنی ملویجی جتنی محمد والے محمد نے طاقت ادا فرمائی ہے جہاں آپ تمام قابل ذکر آدادار تشریف فرمائیں مہین میرے بھائی جناب علی شاہد عباد صاحب پروفیسر مولا کے مدہ خان تشریف رکھتے ہیں مالکین کی توفیقات میں زعفر فرمائی موسمی حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ مجلس جاری ہے اس لیے کہ عدداریہ سجد الشہدہ رسل نہیں بلکہ عبادت ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے میں ان کا عدداریہ سجد الشہدہ رسل نہیں بلکہ عبادت ہے اگر رسل ہوتی تو شاید بارش کے ساتھ مجلس کے اختتام ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت ہر حال میں ہوتی ہے چاہے بارش ہو چاہے توفان ہو چاہے دوب ہو چاہے سردی ہو اور خدا جانے کہ مزلوم کربلا نے توحید کا کتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کی یاد منانے کے لیے نہ وقت موتاج ہے نہ افراد موتاج ہے نہ دن موتاج ہے نہ رہات موتاج ہے جو کمز کمیدر بیٹھے ہیں آپ ترکتر سب بولتے رہیں گے مجلس میں آئے ہیں تو شریک عبادت بنیئے مالک آپ کو آباد و شاد رکھے ایک سلوات اتنی ملمیجی جنہی محمد وعالی محمد نے تاکہ رضا فرمائی ہے اب مزاج آپ کا ہے تو میں چند جملے آپ کی خدمت میں بیش کروں گا اللہ من علیہ حفان ویب کا وجہ ربے کا ذل جلال ورکرام پروردگار علم ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر شہ فنا ہو جائے گی باقی رہی گا تو اللہ کا چہہہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے جو دو چار لوگ نہیں بولی میں چاہتا ہوں وہ بھی پہلے ہی جملے سے شریک عبادت ہو جائیں شاید بھئی جس کا چہہہ ہو اس کے بازو ہوتے ہیں جس کے بازو ہوں اس کا بدن ہوتا ہے اور جس کا بدن ہو وہ اللہ نہیں ہوتا اب آپ کی مرضی یا چہہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہہہہ تلاش کرو مڑی مرونی مالک آپ کو آبادہ کرتے ہیں تھوڑھتھوڑ سا اور بولے گا یا چہہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا بولو چہہہ تلاش کرو یا چہہرے والا اللہ تلاش کرکے مشرک ہو جاؤ یا پھر اسے جھوڑو کہ جس نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا کہ اے لوگوں جس سے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے وہ اللہ کا چہہہہ میں علیہ ابن عبید آل ہے دیکھیں میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں میں پھر کہوں گا دیکھیں کہ بارش ہونے کے باوجود آپ لوگ آئے بانیا نے مجلس نے فرش اضا کو قائم رکھا کہ تاکہ جو بھی مظلوم اکربلا کا عددار یم ادا خان آئے وہ یہاں پر نوکری کر کے جائے جب یہ تمام احتمام ہے تو پھر ہمیں بولنا بھی چاہیے اور بھائی غلامہ در ہم تو بیسے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ علی جیسا امام اطا کیا جو دنیا میں آیا تو اس نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر بسند کیا بہت مہربانی میں نے کہا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام اطا کیا کہ جو دنیا میں آیا تو اس نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر بسند کیا امتاز بہت ہو سکتے کوئی کہہ دے کہ علی آیا تو اللہ کے گھر میں ہے تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر بسند کیا یا مومن کا دل بسند کیا بہت مہربانی بس اسی درد بہت ہے یا اللہ کا گھر بسند کیا یا مومن کا بولو دل بسند کیا برادان ہیل سنت کے بہت بڑے مہدز گزریں شاہ عبدالعزیز وہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے کتنی چیزوں کی طرف جو یہاں بیٹھے ہیں آپ تو تھوڑا سا بولی گا کتنی چیزوں کی طرف تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے کون کون سی کعبہ قرآن اور مولا علی کا جہنہ نہ 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 میں نے بعد برادرانے میں نے برادرانے علی سنت کے مہدز کے کی ہے تو اس کے اوپر آپ سب بولیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مذہبہ حیل وید کے فلان عالم نے یہ کہا نہیں مہدز دیلوی شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے کون کون سی کعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا علی کی چہرے کی طرف عبادت ہے تینوں علیدہ ہیں مگر تینوں عبادتوں کا تعلق علی سے ہے آئے 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 نہ 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 جسے بولنا آتا ہے مجلس حسین میں وہ کمس کا میرا ساتھ دیں گا میں نے کہا عبادت ہے تینوں ہیں بے کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے علی مولا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے قعبہ وہ جہاں علی آیا قرآن کے بارے میں علی نے خود فرمایا کہ یہ اللہ کا خاموش قرآن ہے میں اللہ کا قرآن ناتق بولتا ہوا قرآن ہوں نہیں 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 آپ اچھا بول رہے ہیں لیکن جس میار پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں ذرا اس کے لئے میرے ساتھ دیجئے گا اب کہنے والے شاہ عزیز موت اسے دیلوی کتنی چیزوں کی طرف دیکھنا ہی بات تین قعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہرے کی طرف ان سے جب تفصیل پوچھی گئی کہ وجہ کیا ہے ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نور قعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا ریزب توجہ کر دی ہیں کیا اللہ کا نور جب قعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا وہ کہتے ہیں جب قرآن کی ستروں پر برسا تو کلام اللہ ہو گیا اور جب مولا علی کے چہرے پر برسا تو بجھولہ ہو گیا آہ یا بہت مہربانی بڑی مہربانی اور تھوڑا سا بولیے گا قعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی ستروں پر برسا ایک سلوات بابا سے بلن پڑھئے گا آپ سب خطیبہ آلِ محمد جنابِ قبلہ اللہمہ سید نصیم عباس رضوی صاحب مقاموں کی نشانی اور میرے بھائی اور مولا کے بہت اچھے مداخان جنابِ قبلہ رضا رضوی صاحب تشریف لائیں ہیں مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر اتا فرمائے میں نے شاہ عبدالعزیز مہدوی تھی دنوی کی بات شروع کی ہے کہ زمین ہے کہ قیامت کے دن ہر شیف نہ ہو جائے گی باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ اب بات ذہن میں ہے آپ سب مطلب کے کتنی چیزوں کی طرف دیکھنا ہی بات ہے تین کعبہ کی طرف قرآن کی طرف اور مولا علی کے چہری کی طرف کیوں وہ کہتے کہ جب اللہ کا نور کعبہ پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا قرآن کی سطروں پر برسا تو کلام اللہ ہو گیا مولا علی کے چہرے پر برسا تو بجھلہ ہو گیا شاید بھئی عبادتیں تینوں ہیں مگر تینوں عبادتوں میں فرق ہے میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں میرے بات پڑھنے والے بھی میرے بھائی ہیں آپ سارے میرے اپنے حباب ہیں ذکر علی جب نے بھی طالب کا ہو اور زبانیں اس طرح خاموش رہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے میں نے کہا کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کو بھی تلاوت کرنا عبادت ہے مگر ہر عبادت میں فرق ہے آپ حج پر چلے جائیں جب تک آپ کی نگاہ غلاف کعبہ پر رہے گی عبادت ہوتی رہے گی جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی نانا میں نے تو دیکھنا ہے کہ کون میرا کتنا سا دیکھا میں نے کہا جب تک غلاف کعبہ پر نگاہ ہے عبادت ہوتی رہے گی جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی یہی حال کلام مجید کا ہے آپ قرآن مجید پڑھتے رہے عبادت ہوتی رہے گی جیسے ہی نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی مجھے خبر نہیں کون سب در لاج رہ جائے گا اور کون نجف یا شب بغیر بھی سے پاسپورٹ کے جانا چاہتا ہے میں لے جانے کے لئے تیار ہوں شب بغیر موضت ہے تو جھاڑیے جب تک غلاف کعبہ پر نگاہ ہے عبادت ہوتی رہے گی جیسے نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی جب تک قرآن پڑھتے رہے عبادت ہوتی رہے گی جیسے نظر ہٹی عبادت ختم ہو گئی مگر کیا کہنے علی کی محبت کے علی کی محبت دل میں رکھ کے بازار چلے جائیں عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے سو جائیں عبادت ہوتی رہے گی علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جائیں قیامت تک عبادت بے شک بے شک توجہ ہے آپ صاحب علیہ مہترم کی میرا بھائی رہاں کہہ رہے ہیں کہ محبتِ علی دل میں ہو تو سانس لینا بھی عبادت ہے ہائے ہائے نہیں سمجھے آپ صاحب علیہ مہترم اس لیے تو معصومین نے بتایا کہ تمہیں اپنی ہرزے جان بنا لو علی کا نام اٹھو تو یا علی کہو چلو تو یا علی کہو سو تو یا علی کہو اور ہر شک کے میدان میں وہ شخص بڑا پشتائے گا جسے دنیا میں یا علی کہہ کر مشکل ڈھاننے کی عادت نہیں ہو تھک تو نہیں کہ آپ صاحب علیہ مہترم بہت اچھا آپ نے سمات کیا میری توقع سے بڑھ کر آپ نے اس وقت واقعی یقینا مجلس کا محول بنایا اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں بیٹے ہیں ویسے بھی ان کا ذکر عبادت ہے جہاں ان کا ذکر ہو وہ مقام عام مقام نہیں رہتا بلکہ وہ جنت بن جاتا ہے اور یہ کوئی میرے اپنی خطابت کا جملہ نہیں ہے خود سرکار صادق سے شخص نے پوچھا تھا مولا ما حقیقت اللہ جنت مولا جنت کی حقیقت کیا ہے امام نے فرمایا عالم اربعہ میں ہم چودہ کا نور اللہ کے عشقی سہر کر رہا تھا سہر کرتے کرتے پہلے محمد نے چوتے محمد سے کہا کافی لمبی سہر ہو گئی کچھ دیو ٹھہر نہ جائیں فرمایا بس ہمارے کے کونے میں ٹھہر گئیں جہاں ہم ٹھہرے اللہ نے اس کا نام جنت رکھ دیا جہاں ہم ٹھہرے اللہ نے اس کا نام جنت رکھ دیا تو چودہ سو سال پہلے میرے راب کے مولا نے فیصلہ کر دیا کہ جہاں چودہ ٹھہر جائیں وہی جنت چاہے اللہ کا عرش ہو یا مومن کا دل ہو بسم اللہ اللہ توجہ ہے آپ صلی اللہ عنہ کی تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جسے موت کے بعد بھی تھک تو نہیں گیا آپ صلی اللہ عنہ عنہ قلو من علی حفان ویبک وجھو ربکا ذل جلال والاکرام قیامت کے دن ہر شئی فنا ہو جائے گی باقی رہے گا تو اللہ کا چھیرہ جو جلال والا بھی ہے بولیہ گا اور عزت والا بھی ہے آپ تو یقیناً سب سمجھ کے ہوں گے کہ وہ چہرہ کون ہے جسے سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے وہ چہرہ کون ہے کہ جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے آئے آئے بتا دوں موت کے بعد بھی موترم مہدی عباسنگا صاحب مالک آپ کو صحت کاملہ تا فرمائے یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رکھے آئی زاکر عباد کے ساتھ شاد و آباد رہیں میں نے پہلا جملہ یہی کہا عزتار یہ سجد الشودہ رسم نہیں عبادت ہے اگر رسم ہوتی تو اس بارش کے ساتھ مجلس ملتوی ہو جاتی یہ عبادت ہے اور پھر یہ حوصلہ ہے حسین کی عزتار کا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر بارش ہو گئی تو میں کہہ دوں کہ جناب اب مجلس وہ ختم ہو گئی اور اگلے سال ہو گئی نہ ان کا ایک آئے یا ایک ہزار آئے کیوں کہ اتنے عرصے سے اس علاقے میں اس جگہ اس مقام پر مجلس ہو رہی ہے انہیں معلوم ہے کہ بارش سے ہو سکتا ہے مومن نہ آئے مگر امیر المومنین آتے ہیں مجلس کی بارشہ سیدہ آتی ہیں جو مجلس میں آتی ہے صرف اس لئے ہم سے پہلے کہ وہ دیکھنے چاہتی ہے کہ کون کس حد تک مجھے میرے لال کا پرسہ دیتا ہے گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان تو موت کے بعد بھی جسے موت نہیں ہے فرمائے وہ اللہ اکبر بلکہ چار مصرے مجھے یاد آگے اگر کہیں تو میں آپ کو سناوں کہ اگر یہ جو مجلس عزا ہے جتنی بارش ہوئی یہ ختم کیوں نہیں کی یہ اس مقام سے آ کر اس مقام پر کیوں آ گئی دو باتیں یقیناً حسین چاہتے ہوں گے کہ ذکر یہاں پر بھی ہو توجہ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم مجلس حسین علیہ السلام شاہد بھئی کرتے ہیں ہم کیا اس لئے کرتے ہیں کہ مولا کے مدہ کھان آئیں گے ہم اس لئے کرتے ہیں کہ عزا دار آئیں گے ہم اس لئے کرتے ہیں کہ رشتہ دار آئیں گے نہیں جو ان کے لال کا فرشی عزا بچھاتا ہے میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے بطول آگئی مہمہ بن کے مجلس میں اگر نہ کون غریبوں کے گھر میں آتا آئے 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 تو ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں میرے اتمنانے قلب کے لئے بتائیے کہ جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے وہ چہرہ کس کا ہے تھوڑے لوگ بولیں وہ سب جانتے ہیں میرے اور آپ کے علی مولا کا نا جسے رضا بھائی موت کے بعد بھی موت نہیں ہے یہ بار بار میں جملہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگلے جملے پہ میں دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا شب محراج جب رسول چوتھے آسمان پر پہنچے نا تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی اس نے نبی کو سلام کیا نبی نے جواب دیا ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی عبیدالب کا کیا حال ہے اب نبی تو سب جانتے تھے مگر ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانا تھا نبی نے فوراں کہا کیا تجھے میرے بھائی علی کا تعرف ہے کیا تُو میرے بھائی علی کو جانتا ہے ملک الموت نے حج وڑکے کا سرکار کمال کر دیا دنیا کے بچے بچے کو میرا تعرف ہے کیوں کہ میں نے ان کی جان نکال لی ہے مجھے اس کا تعرف کیوں نہ جس نے میری جان نکال لی ہے ہائے 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 اللہ اکبر تبجہ فرمائیے آپ صاحب علم بہترم نے مالک آپ کو آباد و شاد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین نے یہ وہ گھر آنا ہے کہ جسے موت کے بعد بھی موت بولو ہائے ہائے نا نا میں دو چار چی منٹ تو میں آپ کے لوں گا لیکن میں سمجھوں گا کہ اگر یہ بات میں نے نہ کی تو جو آج میں ان کو کہنا چاہ رہا تھا وہ بات میری ادھوری رہ گئی مولا عمیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے حقے کہا یا علی میں اب بات ذہن بھی رہے کہ جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے وہ اللہ کا چہرہ امام نے فرمایا کہ میں علی ابن ابھی طالب ہوں تو شاید بھی اس شخص نے آ کر مولا عمیر سے کہا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں علی فرماتے تو میرا شیعہ نہیں میرا نام لینے والا ہے بات لمبی ہے زیادہ طول نہیں دینا چاہتا چونکہ پڑھنے والے تمام اب آپ تشریف لارے ہیں اور انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق پڑھیں گے اور آپ سب کو انشاءاللہ سماعت کر کے جائیں گے علی فرماتے ہیں کہ تو میرا شیعہ نہیں میرا نام لینے والا ہے کہنے کہ نہیں آئیلی میں آپ کا شیعہ ہوں قبلہ نصیم ابباد صاحب رضوی علی اللہ مقاموں کی وجہ سے یقیناً اس جملے کا آپ زیادہ لطف اٹھائیں گے چونکہ ایسے وہ مدہ خان تھے جن کی دعاؤں کا سمر ہم لوگ ہیں آپ یقین کیجئے گا اور وہ واقعی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور آج دیکھئے کہ حسین علیہ السلام کے ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ حسین اپنے ذکر کے ساتھ اپنے ذاکر کو بھی زندہ رکھتا آپ چاہے وہ قبلہ لامن آسر عباد صاحب شہید ہوں وہ آقا نصیم عباد صاحب قبلہ ہوں ان کے ذکر کی وجہ سے ہر شئے ہے چونکہ جھک جھک جو ملتی ہیں مجھ کو یہ دنیا یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا آثار ہے جو ان کے دروازے بڑی مہربانی جو جو ان کے دروازے یا جناب مولا آپ کو آباد رکھیں میں تو سمجھا تھا میں تو سمجھا تھا کہ شہد تھکے بیٹھے ہیں بس مالک آپ کو آباد رکھیں علی فرماتے ہیں تو میرا شیعہ نہیں میرے نام لینے والا ہے کہلنے گا یا علی کوئی آپ کا شیعہ ہے علی فرماتے ہیں بہت ہیں کہلنے گا کسی سے ملاقات کروائیے علی فرماتے ہیں کہ یمن میں رہتا ہے ملے گا جی مولا سرکار فرماتے ہیں آنکھ بند کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ میں تجھے لمحوں میں یمن لے جاؤ کہنے گا یا علی یمن یہاں سے سینکڑوں میل دور ہاتھ بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کوئی لمحوں میں کیسے پہنچوں گا علی فرماتے ہیں ہاتھ رکھ تو صحیح میں علی اپنی زندگی میں اپنے خوبداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حجت کے کہنے پر میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا بانیان کا فرشیادہ بچھانے کا اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا علی نے کہا ہاتھ رکھ لمحوں کے کروڑ میں حصے سے پہلے علی فرماتے ہیں آنکھیں کھول یمن آ گیا مولا وہ آپ کا شیعہ کہاں ہیں فرمائے وہ دیکھ وہ جو تخت پہ پھٹے پر بیٹھ کر گوشت بیچ رہا ہے نہیں آپ نے توجہ نہیں کی آپ نے توجہ نہیں کی فرمائے وہ جو تخت پہ بیٹھ کے گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ ہے مولا ملاقات کروں علی فرماتے ہیں ایک شرط ہے اسے یہ نہیں بتانا کہ میں علی تیرے ساتھ آئے ہوں تھگے تو چھوڑ دیتا ہوں بعد میں بھی میرے بھائی نے پڑنا سمجھو میں نہیں پڑنا ہے اور اگر بولیں گے تو میں اچھا بہتر نتیجہ آپ کو دوں گا گھبرائے بھی تو نہیں ہیں اور ویسے بھی اس مجلس کی قبولیت روحانیت کیا کہنے کہ جہاں ممہ شاہ بھی بیٹھ کر سنیں ورنہ اس نے تو اپنا کام کی اور گیا یا کام ہوا نہیں ہے یا پھر آج سننا ہے جب جو مالک آپ کو عباد ہو شاہد ہے کہ سب کو مالک ہے کسی کا موتاج نہ کرے سوائے غم حسین علیہ السلام کی مالک کو غم نہ دے بس بیان میں اپنا آج کا سمیٹنے کی طرف لے کے چلو اللہ علی فرماتے ہیں تو نے اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں علی تیرے ساتھ آیا مولا ٹھیک ہے آیا کسی آپ کو سلام کیا اس نے جواب دیا اس نے کہا کسی آپ نے کہا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے یہ شک سہران ہو گیا اس نے کہا میں یمن میں پہلی مرتبہ آیا تجھے کیسے علم ہوا کہ میں تیرا بھائی ہوں سنیں گے سنیں گے اس بارش کے موسم میں اتنا پانی عبور کر کے ٹریفک جام کے اندر جو آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو پھر ذکرِ علی اور ولایتِ علی کا لطف تو لیجئے نتیجہ تو لیجئے انعام تو لیجئے اس نے کہا میں یمن میں پہلی مرتبہ آیا تجھے کیسے خبر ہوگی کہ میں تیرا بھائی ہوں اس نے کہا بھائی تو بھول رہا ہے یہ ابھی عالمِ عربہ کی تو بات ہے جب اللہ ولایتِ علی پر ہم سے وعدہ لے رہا تھا تُو نے بھی لبائے کہا تھا میں نے بھی لبائے کہا تھا اس وقت سے تیری آواز میرے ذہن میں محفوظ ہے ہائے 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 بہت شکریہ ہاتھ بلند کر کے سب توجہ ہے آپ سے لے کے میرے بھائی علی تک جاں تک آج آج آری توجہ کرنا اس نے کہا واقعی یہ علی کے شیعہ کمیار ہے اس نے کہا بس ٹھیک ہے تیری زیارت ہوگی جاؤں کس آپ کے تک ایسے ممکن ہے ہو علی والا اور بغیر دعوت کے تجھے جانے دوں ہائے ہائے توجہ اس نے کہا مجھے جانے دے میری مجبوری ہے میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی ہے کس آپ کے تک وہ بھی علی والا ہے نہ 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 پڑھنا آرے کو آتا نہ سننا آرے کو آتا میرے خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے ساتھ نے وہ آبا بیٹھے جن کو سننا آتا ہے پھر کار فرماتے ہیں اس نے کہا میرے ساتھ میرا ایک اور اس نے کہا وہ بھی علی والا ہے اس نے کہا اس نے کہا اس کو بھی گھر لے کر چل دو لوگوں کو لے کر گھر آیا مہمان خانے میں بٹھایا زوجہ سے کہنے لگا جلدی کر اچھے اچھے کھانے بنا آج علی والے ہمارے مہمانیں آج مدت کے بعد بغیر موسم کے عید ہو رہی ہے آئے 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 جسے بات سمجھ میں آئے آج مدت کے بعد بغیر موسم کے عید ہو رہی ہے اس نے کہا بس ٹھیک ہے یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر خان صاحب خطیب ممبر سلونی نے فرمایا تھا اے مومنو جتنا ہوا کرے صدقہ دیا کرو صدقہ رد بلا ہے صدقہ دینے سے جان میں امان آتی ہے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ نے کہا یا علیہ پیل میں لدونی کے مالکیں آپ جانتے ہیں میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے کس چیکہ صدقہ دوں علی فرماتے بیٹھ جا کیا تو یہ صدقہ نہیں دے سکتا کہ جب کوئی علی والا ملا کرے مسکر آ کے مل لیا کر آئے 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 توجہ توجہ بہروانی مہروانی بس ادھر آیا اور کیا مقدر ہوگا علی کے سامنے بیٹھ کر علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں باتیں چل رہی تھی بیان میں نے آج کا سمٹ لیا دروازے پہ دستک ہوئی کس صاحب اچھا جی چلے ٹھیک ہے جی اچھا میں ضرور جناب اب آپ کا کہا تو میں انٹالی نہیں سکتا اچھا جی میں مسائب بھی پڑھوں گا پھر سمجھئے آپ جملہ سنیے گا انشاءاللہ مالک آپ آپ کا میرا ہم سب کا گھر ہے ہم سب یہاں بانیے مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھیں تو چلیے جو میں دو چار منٹ کی جلدی کر رہا تھا وہ میں تھوڑا سا آپ کو اتمنان سے بات سمجھاؤ میں نے کہا کیا مقدر ہوگا علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں یہاں میں سہارہ لوں گا جناب شہید محسن نکوی صاحب کے کچھ مصرو کا وہ فرمایا کرتے ہیں نا شہید بھائی نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو کسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور ہو لے گا نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو وہ کہتے ہوگا کیا مر کے لہت میں جاؤ گے فرشتے سوال کریں گے تو تم پلٹ کر کہو کہ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں اب آگئے ہو بیٹھو علی کی بات کرو اللہ 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 بے شک یقیناً ایسی بات ہے یہی تلطف ہے اور اس لئے علی نے زندگی کے اندر یہ موقع دیا کہنے لگے کہ وہاں بھی علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں تو پھر اگر آپ آپ اس طرح آپ بولتے رہے تو پھر آپ جانتے کہ میں آپ کا بھائی ہوں پھر میں بھی آگے آگے ساتھ ساتھ ان کو لے کر چترگن کا وہاں پر بھی قبر میں بھی علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں تب ہی تو مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے اور فرشتوں سے پہلے سرانے کرسی میں علی کو دیکھتا ہے تو مہم مچل کر کہتا ہے قبر میں میرا امام آہی گیا میرا مرنا میرے کام آہی گیا آئے 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 بہت مہربانی جناب بڑی مہربانی انہیں ہاتھوں کی خیر ہو جو بیدہ تھے معصومین علیہ السلام میں بلند ہوتے ہیں شکریہ جناب بہت مہربانی تو کیا مقدر علی کے سامنے بڑھ کر علی کی باتیں دروازے پہ دستک ہوئی قصداب نے دروازہ کھولا کیا دیکھا حاکم یمن نے دو سپاہی بھی قصداب نے کہا کیوں آئے ہو کہ نے کہا میں نے سننا ہے تیرے گھر علی والے آئیں اس نے کہا سچو کا ماننے والے جھوٹ نہیں کہوں گا آئے ہوئے آئے ہوئے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو میں جملے میں کافیہ ملاؤں اس نے کہا علی والے آئے ہیں تو ہمارے حوالے کر قصداب نے کہا کوئی اپنا اور کام کرو کیسے ممکن ہیں ہو علی والے کروں تمہارے حوالے آئے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی کچھ اور چاہیے تو بتلاو سپاہی کہتے تیرے بچے کتنے ہیں آئے آئے کہتے دو کہتے دونوں کے سر چاہیے جاگنا علی کے شیعہ خمیار چونکہ جب اس طرح کا موسم ہونا اور پھر اس طرح کی بات ہو تو وہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو یادگار بن جاتی ہیں انشاءاللہ جب میں یہ بات آپ کو سناؤں گا تو آپ کو یاد آئے گا کہ جی سفداللاج میں مہدیہ باس لنگا صاحب علی صاحب ان کے آئیزہ کربانی مجلس کرائی تھی صاحب زلج کو بڑی بارش تھی اور اس وقت ہم نے جب جا کر آقل زیدی کو اور جناب رضا صاحب کو سنا تو ہمیں بڑا ہی لطف آیا یہ یادگار بنانے کے لیے ان باتوں کا اس لیے یہ تمام محول بنا ہے میرا ساتھو دیجئے اس نے کہا علی والے نہیں دیتا تو اپنے بچے دے صاحب اندر گیا دونوں بچوں کو لے کر آیا میتف دیکھیں گے جس طرح جس قدر دیکھیں گے اس قدر لطف آئے گا اور لاکر اس نے ایسے کر کے سپاہیوں کو دیا اس نے کہا لے جاؤ سپاہی بیچہ لاک تھی کہہ لے کے نہیں جائیں گے انہیں زبا کریں گے لاشے بھی تجھے دیں گے سر بھی تجھے دیں گے صاحب کہتا ہے جو کرنا ہے جلدی کرو میری عید خراب نہ کرو آئے 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 بہت مہربانی بڑی مہربانی جو کرنا ہے جلدی کرو میری عید تھک تو نہیں کہے خراب نہ کرو سر دن سے جدہ کے لاشے لاکے سر لاکر ایک کمرے میں ڈالیا زوجہ کے پاس آیا کہنے گا حاکمی یمن نے علی والے مانگے تھی جواب دے دیا بطلے میں بچے دے دیئے شہر بن کے حکم دیتا ہوں جب تک علی والے گھر میں رہے تو انہیں بچوں کی لاش پہ بہن نہیں کرنا تو انہیں بچوں کی لاش پہ گریہ نہیں کرنا اگلا جملہ آپ کے لئے نہیں پردے میں بیٹھو میری ماں و بہنوں کے لئے کہ جن کی آگوش جن کی گوت کی تربیت کا نام ولایت علی یہ ابھی دالب ہے یہ جملہ میں اپنی ماں و بہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جب اس نے زوجہ کو کہا جب تک علی والے گھر رہے ہیں بچوں پر بہن نہیں کرنا زوجہ نے سر جکا کہ اس نے کہا جیسے تیرا حکم شہر نے کہا بچے مارے گئے اس لئے مولٹکا لیا اس نے کہا نہیں خائش آئی ہے دل میں اس نے کہا کاش ہمارے دو بچے اور ہوتے ہائے ہائے نہیں سمجھیا وہ بھی حملی والوں پر قربان کرتے تھے مجھے خبر نہیں کسی بات کہاں تک پہنچی یہاں تک ہے ایک محب کی محبت کہ ایک محب اپنے مولا سے کس حد تک محبت کر سکتا ہے اب یہاں سے شروع ہوتی ہے معصوم کی رحمت آئے 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 نہ نہ نہیں میں نے کہا یہاں تک ہے ایک محب کی محبت یہاں سے شروع ہوتی ہے معصوم کی رحمت ایک حب دار اپنے مولا سے کس حد تک محبت کر سکتا ہے کہ بچے دے دیئے اب دیکھنا یہ ہے کہ معصوم کی رحمت کیا ہے بولیں گے تو بتاؤں گا بولیں گے تو بتاؤں گا دسترخان بچایا کھانا رکھا بسم اللہ علی والو کھانا شروع کرو جس حد تک میری طرف دیکھیں گا اس حد تک لطف آئے گا بسم اللہ کھانا شروع کرو علی فرماتے کس حد تیرے بچے کہاں ہیں نتیجہ تو میں نے دے دیا اگر آپ اسی جملے پر بول پڑھتے تو شاید میں اگلا جملہ پڑھتا ہی نہ کیا کہا کس حد تیرے بچے کہاں ہیں اس نے کہا علی والو کھانا کھاؤ وہ بچے ہیں باہر کھیل رہے ہوں گے علی مسکرہ کر فرماتے خاموش وہ بچے ہیں ہم تو بچے نہیں ہیں ہائے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں صرف ایک شخص رہ گیا جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا اور مجھے خبر نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں اٹھایا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مدت اہلِ بیت میں اپنا ہاتھ اٹھائے تاکہ حشر میں گواہی دے سکے کہ جہاں ولایت علی کی بات آئی تھی میں نے سنتِ رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بلند کیا تھا اس لئے جاگے گا اس نے کہا بچے ہیں بار کھیلوں گے علی فرماتے وہ بچے ہیں ہم تو بچے نہیں ہیں سمجھ گیا سارا ماجرہ بیان کر دیا بس نتیجہ آج کا علی فرماتے کہ بچے مارے گئے ہوں گا علی فرماتے ذرا ان کے لاش اور سر لے کر آئے گا کہ تب ہی لایا دونوں کے لاش لایا علی فرماتے دونوں کے جسموں پر ان کے سر رکھ دونوں کے جسموں پر سر رکھا ہائے ہائے دائے والے سے کہا کم بزنِ اللہ اٹھ اللہ کے حقم سے ہائے 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 نہ 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 بولیں گے تو لطفاہے گا جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں اٹھ اللہ کے حقم سے دائے والا کلمہ پر طور بیٹھا بائیں والے سے کہا اٹھ اللہ کے حقم سے بائیں والا کلمہ پر طور بیٹھا اندیجہ بھائی دونوں بچے زندہ ہوئے اور حیرت سے علی کو دیکھنے لگے جسے شروع میں آیت یاد ہے موضوع یاد ہے اسی کو لطفائے گا لطیقے کا دونوں بچے زندہ ہوئے اور حیرت سے ایسے علی کو دیکھ رہے ہیں آپ میں تب دیکھیں گے لطفائے گا ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سکتے میں آگئے ہوں یوں علی کو دیکھ رہے ہیں کساہب نے بچوں کا ہاتھ ہی لایا وہ دیں گا بچوں اسے دیکھنا بعد میں پہلے اس کے پاؤں کا بوسلو اس کے ہاتھوں کا بوسلو اس کی داری کا بوسلو اسے سلام کرو جانے یہ کوئی نبی ہے یا نبی کا وسیع ہے مردوں کو زندہ یا نبی کرتے تھے یا نبی کے وسیع کرتے تھے بچوں نے ہاتھ جڑ کے کہا بابا اس کے پاؤں کا بوسلو اس کے ہاتھوں کا بوسلو اس کی داری کا بوسلو اسے سلام بھی کریں گے مگر بابا ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم وہاں تھے وہاں بھی یہ تھا ہم یہاں ہیں یہاں بھی یہ بڑی مہربان آپ آباد و شادر ہیں مالک آپ کو سلام ان ہاتھوں کی خیر ہو جو مدتِ معصومین علیہ السلام میں بلند ہوتے ہیں محترم میدی عباس لنگا صاحب کی مالک توفق آدم میں اضافہ فرمائے انہیں دنیاوی عہدوں میں ترقی عطا فرمائے جو پریشانی مشکلات ہیں صدقہ معصومین علیہ السلام کے ذکر کا مالک ان کے پریشانی مشکلات دور فرمائے فرمائے ہم وہاں تھے وہاں بھی یہ تھا ہم یہاں ہیں یہاں بھی یہ کہتے ہیں بابا وہاں والے تو اسے علی کہتے ہیں ہائے 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 نہیں لسلیہ صاحب نے وہاں والے تو اسے علی کہتے ہیں قلو من علیہ فان و یک و چھو رب کا ذل جلال قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی باقی رہے گا تو اللہ کا چیزہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے آل محمد کے گھر میں تین بہنوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کی انتہا کر دیں اتنا اچھا آپ نے سماعت کیا ہے کہ اگر آگے میں نہ بھی پڑھتا تو کافی تھا لیکن محترم مہدی عباسلنگا صاحب کہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک جملہ مسائب کا کہنا چاہتا ہوں اور ممبر اپنے بھائی کو دوں میں نے کہا آل محمد کے گھر میں تین بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کی انتہا کر دیں اگر رونا چاہتے تمہیں تف دیکھنا جانتے ہیں وہ بہنیں کونسی ہیں پہلی بہن میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا اللہ اکبر میں نے کہا پہلی بہن بی بی ماسومہ اکھوم ہیں کب جب امام عریضی علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا اور ابو صلی اللہ آیا دربان قید خانے میں تو امام نے رو کر فرمایا ابو صلی اللہ آج میری آخری رات ہے اور تُو نے بھی آنے میں دیر کر دی ظاہری طور پر میری آخری رات اور تُو نے آنے میں دیر کر دی میں خود سیدو کھول کے نہیں پڑھوں گا جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونی کے لئے کافی ہوگا ابو صلی اللہ نے کہا مولا قربان جاؤں بہار بلا کا طوفان ہے بارش ہے مولا بجلی چمکر یہ بادل گراج رہا ہے مولا اتنی طوفانی بارش ہے کہ اسلام میں کسی مرد کا گھر سے بہار نکلنا مشکل ہے یہ کہنا تھا یا امام عریضی علیہ السلام رونے لگے اس نے کہا مولا روتے کیوں ہیں امام نے کہا اب میری دو انگلیوں میں دیکھ اب اللہ جانے اس نے کیا دیکھا کہ یہ بھی رونے لگا امام نے کہا وہ صلی اللہ کیا دیکھا کہتا مولا میں نے دیکھا کون کی پہاڑیاں ہیں ایک بی بی ہے جو کبھی بیٹھتی ہے جو کبھی کھڑی ہوتی ہے اور رو رو کے کہتے بھائیہ رضا مرنے میں جلدی نہیں کرنی میں تیری محبت میں عجرکم اللہ عجرکم اللہ مالک آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے ہاتھ نہ باندھیے گا مانگی ہوئی خیرات ہے اگر رونا ہے تو بس مہتر دیکھنا شام کا وقت ہو گیا دوسری بہن جس نے اپنے بھائی سے محبت کی انتاہ کر دی میں صرف اشارہ کروں گا اور بچے بھی سمجھ جائیں گے وہ بہن وہ ہے جو کربلا کے میدان میں ستر قدم کے فاصلے پر سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتے ہیں شمر نہ مار میری مانے چکیہ پی اس کے پالا عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس روتے آئیے گا تیسری بہن نہ ہاتھ نہ چھوڑیے گا تیسری بہن جس نے بھائی سے محبت کی انتاہ کر دی رضا بھائی مہدی بھائی صاحب میں کسی معصوم کی زبانی اس کی محبت نہیں بتاؤں گا بلکہ خود ظالم کی زبانی بتاؤں گا یزید کے دربار میں عمر ابن ساتھ نے شمر سے کہا سارے راستے کربلا سے شام تک تو حسین کی بیٹی سکینہ پر ظلم کرتا آیا ہے کوئی ایسا ظلم ہے جسے کر کے تو حیران ہوا ہو اس نے کہا ہاں میں نے ابھی ابھی ایک ظلم کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا کربلا سے شام تک جب بھی میں اپنے لشکر کو پانی پلاتا تھا حسین کی بیٹی پانی کا جام لاتی تھی اور کہتی تھی شمر مجھے ایک جام پانی کا دے دے اللہ کہہ جملہ میں سمجھا دوں وہ کہتا ہے میں پانی پورے لشکر کو پلاتا باقی پانی میں زمین پہ بہا تھا بچی فرات کی تفرک کرتی رو کے کہتی چاچا غازی آج بھی پانی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عج رکمل اللہ چاچا غازی آج بھی پانی نہیں ملا اس نے کہا یہ ظلم میں نے کوفہ میں کیا یہ کوفہ کے بزار میں کیا یہ کوفہ کے دربار میں کیا اس نے کہا دربار یزی سے تھوڑی دیر پہلے میں جب لشکر کو پانی پلارا تھا تو اس وقت سگیدہ نے کہا اب تو دربار قریب آ گیا اب تو مجھے جام پانی کا دے دے وہ کہتا میں نے فیصلہ کیا آج پانی دوں گا مگر پینے نہیں دوں گا جیسے بچی پانی پیے گی میں شام غریبہ کی طرح بچی کے رکسار پہ تماشا لگا کر میں جام کو کھیج لوں گا وہ کہتا مگر میں حیران رہ گیا جیسے ہی میں نے بچی کے جام میں پانی ڈالا سکینہ نے پانی خود نہیں پیا پانی لے کر وہاں گئی جہاں زنجیروں میں چکڑا سید سجاد تھا وہ پانی بھائی کی بیڑیوں میں ڈالا اور روکے کہا بھائی سجاد مجھے معاف کرنا کربلا سے شام تک مجھے پانی ملتا میں خود نہ پیتی میں تیری بیڑیوں پہ ڈالتی مجھے خبر ہے دھوپ زیادہ ہے ان بیڑیوں نے تیری پڑلیوں کا گوش کجین پڑلیوں نے سکینہ